بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ کچھ دن پہلے میں نے پوسٹ لگائی تھی کیرٹین ٹریٹمنٹ کی کہ اینی لینٹھ ان سکسٹی فائف ہنڈرڈ تو اس کا ماشاءاللہ ہمیں بہت ہی اچھا ریسپونس ملا تو اس لیے میں نے سوچا چلیں آپ سے میں ایک ویڈیو شیئر کر لیتی ہوں بہت سارے لوگوں کا یہ کوسٹن تھا کہ لو لائٹس یا ہائی لائٹس کیے ہوں اور بیس کلر بھی کیا ہوں تو کیا اس کے اوپر کیرٹین ہو سکتی ہے تو آج میں نے یہ جو کیرٹین کیا ہے اس سے پہلے ان کا کلر اور لو لائٹس کیا تھا تو اس کے اوپر کیرٹین کیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مطلب اس کا جو ہے وہ انڈ ریزلٹ بہت اچھا تھا تو ابھی ہم تھوڑی سی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں یہ اپلیکیشن کے بعد ہم نے بال ڈرائے کیے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم تھوڑا سا بلو ڈرائے کر رہے ہیں بلو ڈرائے تھوڑا جو ہے وہ آپ وود برش کے ساتھ کریں تاکہ آپ کے جو ہیں وہ دوسرے پلاسٹک برشز جو ہوتے ہیں وہ خراب ہو جاتے پگل جاتے ہیں تو تھوڑا سا آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی آپ کیرٹین کریں ہیٹس کو پہلے اچھی طرح ڈرائے کر لیں بہت سارے لوگ جو ہے وہ ویٹ ہیٹس کی اوپر کرتے ہیں تو کوشش کریں کہ بلو ڈرائے کے ساتھ تھوڑا سا ڈرائے کر کے اس کو اچھا سا برش کر لیں کیونکہ اپلیکیشن میں جو ہے وہ تب ہی آپ کی نیٹنس آتی ہے جب آپ نے پہلے سے اس کو اچھے طریقے سے برش کیا ہوتا ہے یا بلو ڈرائے کیا ہوتا ہے اور جب ہم کیرٹین شیمپو سے واش کرتے ہیں کلائنٹ کو تو اس کے نتیجے میں پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کے بالوں میں بہت زیادہ ٹینگلز آ جاتی ہیں تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی اپلیکیشن میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے بلو ڈرائے نہیں ٹھیک ہوتا اور یہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ ایک تو ہمیں لکڑی کے برش کے ساتھ جو ہے وہ بلو ڈرائے کرتی ہوں اور دوسرا یہ کہ بلو ڈرائے کرنے سے پہلے آپ اپنے ہیرز کی ساری ٹینگلز نکال کے تو آپ جو ہے وہ سیکشن وائز بلو ڈرائے کریں کبھی بھی ویسے ڈائریکٹ رینڈم ہیرز پکڑ کے بلو ڈرائے مت کریں بلو ڈرائے آپ اچھے سے جو ہے وہ کریں اور کوشش کریں کہ سٹاف کو جو ہے وہ بلو ڈرائے سے آوائیڈ کریں کیونکہ کلائنٹ کا آرڈی ویٹ کر کر کے جو ہے اور اتنی ہیٹ پرداشت کر کے سکین جو ہے وہ آرڈی سنسٹیو ہوئی ہوتی ہے تو اس میں جو ہے بہت سارے لوگ مجھے یہ کمپلین کرتے ہیں کہ جی سکین جل گئی اور اس طرح ہو گیا اس طرح ہو گیا تو کائنڈلی جو ہے وہ اپنے سٹاف سے آوائیڈ کریں اپلیکیشن خود کریں بلو ڈرائے خود کریں سٹریٹننگ بھی کوشش کریں خود کریں کیونکہ یہ بہت ہی بالوں کے لیے جو ہے وہ اچھا جو ٹریٹمنٹ ہے لیکن اس میں تھوڑی سی بھی آپ کی جو لاپروائی ہے وہ کلائنٹ کے بال خراب کر سکتی ہے دوسرا یہ بات ہے کہ سکیلپ پہ کوشش کریں کہ نہ لگائیں کیونکہ میں نے یہ دیکھا کہ جن کلائنٹس کو سکیلپ پہ آپ لوگ کیرٹن لگاتے بعد میں ان کی سکیلپ پہ ڈینڈریف ہو جاتی ہے تو آپ کوشش کریں کہ سکیلپ سے آپ لوگ وائیڈ کریں اور لگ جائے تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے لیکن اگر نہ لگائیں تو بہت بہتر ہے تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم لوگ جو ہیں وہ سارا بلو ڈرائے کر رہے ہیں اور اس میں تھوڑا سا یہ ہے کہ کلائنٹ کو مشکل ہوتا ہے فیومز جو ہوتے ہیں وہ کافی سٹرانگ ہوتے ہیں تو آپ کلائنٹ کو سیم جیسے ہم نے ماسک اور جو ٹیشو سے ان کی آئیز کور کی ہوئی ہیں تو آپ کوشش کریں کہ آپ اسی طرح سے جو ہے نا وہ کسٹمر کی آئیز کے اوپر ٹیشو رکھ کے اس کو ماسک دے دی تاکہ جو ہے ان کو پرابلم نہ ہو ہمارے پولر میں جو ہے وہ کورس ہو رہے ہیں اگر کوئی بھی انٹرسٹڈ ہو میک اپ کورس میں یا ہیر کورس میں تو وہ کانٹیکٹ کر سکتا ہے اگر آپ کی اردگیرد کوئی ضرورت مند فیمل ہے جو پہ نہیں کر سکتی تو آپ اس کو بھی ضرور ریفر کریں مستحق لوگوں کے لیے ہم فری جو ہے وہ پولر کورس کرواتے ہیں تو کوشش کریں کہ آپ کے اردگیرد اگر کوئی سیکھنا چاہا رہا ہے اور اس طرح کوئی گھر آ کے یہاں پولر آ کے سیکھ سکتا ہے تو وہ ضرور یہاں پر آئے کانٹیکٹ نمبر میرا دیا ہوا ہے آپ لوگ مجھے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اگر کسی شخص کو کیرٹی نہیں آتی کسی بھی فیمل کو یا کوئی بھی ایسا کام جو ہم لوگ یہاں کرتے ہیں تو وہ اس کو نہیں آتی تو کانٹلی پہلے وہ اچھے سے سمجھ لیں اور پھر ٹرائے کریں یہ جی ہمارا انڈ ریزلٹ تھا اس کو آپ دیکھ لیں بہت ہی اچھا ریزلٹ آیا ہے اور کلائنٹ بہت سیٹسفائیڈ ہو کے گئی ہیں تو اسی طرح کا آپ کا بھی آفٹر واش جو ہے وہ اسی طرح کا ریزلٹ آنا چاہیے اپنا بہت سارا خیار رکھیں جی اللہ حافظ موسیقی